اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضرور نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور جتنے بھی آئی پلائنگ پیجن کا شوق کرنے والے اہل شوق پاکستان بیرون ممالک جتنے بھی شوقی نظرات ہیں ان کی خدمت میں استاد محمد شریف مروم آف گجنہ والا جو کہ پاکستان بننے سے پہلے گجنہ والا سے یہاں آئے اپنی روزی روزگار کے سلسلہ میں یہاں ہی انہوں نے تقریباً ایک بوٹ اپنی زندگی کا حصہ کوئٹہ میں گزارا تو دوستو ہم نے ان کے گھر کے کچھ مشہور بریڈیں جو سادرہ کرام کے گھر کی تھیں وہ ہم نے آپ کو دکھائیں یہ ایک اور کلر میں آپ اس کلر میں آپ بٹیرے کبوتر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ بھی اس سیالکوٹ کی بڑی ایک مشہور زمانہ بریڈ بٹیرے نسل کے ایک کبوتر ان کی چھاپ پہلے بھی میں نے آپ کو بٹیرے کبوتر دکھائیں مگر ان کی آپ چھاپ دیکھیں ان کے کلر دیکھیں ان کا کندہ دیکھیں آپ تو دوستو منظور بھائی کے پاس یہ جو کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کے مروم استاد محمد شریف پرلا پاک ان کی مقفرت اور بکشت فرمائے یہ ان کا دیا ہوا اساسہ کہ جس وقت وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے ابائی علاقہ گجرہ والا واپس گئے تو جتنی بھی ان کے پاس سٹاپ تھی وہ منظور بھائی کے حوالے کر کے گئے اور چند کبوتر وہ یہاں سے لے کے گئے جو یہاں سے دوست بتا رہے ہیں کہ انہوں نے استاد بھی رسکر مروم ان کو وہ کبوتر جا کے دیئے اور کبوتر سازی میں کبوتروں کو منٹین کرنے میں استاد محمد شریف صاحب کو ایک بڑا ملکہ رہا ہے اور یہ اگر آپ کلر دیکھیں یہ بھی بٹیرہ نسل کے کبوتر ہیں آپ اس کی آنکھ دیکھیں گے ان کا کلر آپ دیکھیں ان کے جسم کا یہ تھوڑا سا کبوتر کریز میں ہے کلیاں چلیاں انہوں نے گرائی ہوئی ہیں ان کے سروں کے بھی بال آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو منظور بھائی نے دوستو آگے ان کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے اور بہت کم لوگ یہ بڑے بسوک کی بات ہے منظور بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ کبوتر دیکھنے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آئی یہ پیجن سپورٹس میکنین کا ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ ان مرومین سادزہ کرام جس طرح کے شیخ ہمارے کبوتر بٹیرے کبوتر یہ سیال پورٹ سے بڑے مشہور ہوئے اور آج آپ کو اوریجنل آرک میں میں پورٹہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس کبوتر کی یہ دیکھنے والی آنکھ ہے اس کی اگر آپ آنکھ دیکھیں گے اس نے بھائی کیا لائٹ میں ذرا تھوڑا تھا نا اس خشکوں پر ہوئے اور اس کی آنکھ کا یہ مہین ہے سورج میں نہ ہو لائٹ میں ہو صرف سورج میں نہ ہو نہیں نہیں اندھر ہونا یا یہ دوستو اس کبوتر کی اگر آپ آنکھ دیکھیں تو ذراعت میں ہے اس طرح اس کا بوز کی کیوں جی آمان بھائی بوز کی کلر رنگ بھی پورے ہیں اس کے آپ دیکھ لو جو رنگ جتنے ہونے تھے یہ پانچ رنگ برابر ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کلر میں یہ بڑی کنوڑی چھاپ میں ہیں یہ ملزور بھائی یہ اپنا آمان بھائی پھلکل یہ جب اوریجنل کلر ان کا آخر میں آئی جاتا ہے شروع میں کچھ ہلکے ہوتے ہیں بعد میں یہ گہرے ہو جاتے ہیں گہرے ہو جاتے ہیں اب یہ جو زیادہ عمر کا ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہوگا جو تازے بچے نکلے ہیں پٹھا پٹھی دسو ساف ہو رہے ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہوں گے اس کے بعد یہ ہر سال اپنا کلر چینج کر دیں کلر چینج کرتے جاتے ہیں یہ دوستو یہ ایک اور کبوٹر ہے میرے آت میں منظور بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں منظور بھائی یہ کم لوگوں نے یہ کبوٹر دیکھے ہیں آپ کے ہاں کسی کو دیکھاتے ہیں نہیں ہے تو کیسے تھے استاد شریف صاحب کا آپ نے ان کی صحبت میں بڑا وقت اور میں سمیتا ہوں یہ کوئی بڑا خاص شگرد کسی نے استاد کی خدمت کی ہوئی ہو تو اتنا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ وہ آپ کے حوالے کر کے چلے ہیں ہم نے اس کے بہت خدمت بھی کیے شریف صاحب جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو لازمی ادھری ہوتا تھا رات کو کیونکہ دکان سے اس کا چھٹری ہوتا تھا ہمیشہ ہر جمعہ کوئی امارے ساتھ رات گزارتا تھا پھر سارا رات ہم لوگ کوتر وازی کا بارے میں بات کرتے تھے تو دوستو استاد محمد شریف مرحوم آج یہ گجنہ والا کے لیے بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ ایک دوسرے صوبہ میں بلوچستان وادی کوئٹا میں انہوں نے آکے اپنا مسکن اپنا بسہرہ بنایا اور کبوتروں کو بھی ساتھ ساتھ انہوں نے منٹین رکھا یہ کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کبوتر کا کلر آپ دیکھیں یہ پکڑے مجھے تو یہ گلزار آوان بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کبوتر جون جون اپنی عمر میں آگے جاتے ہیں اس کا کلر آپ دیکھیں تو یہ گوڑے کلر میں ہیں یہ عمر والے کبوتر ہیں یہ پرانے کبوتر ہیں یہ یہ دیکھیں آپ نومی بھائی کیا آنا ہے نومی بھائی کو مزہ آ رہا ہے نومی بھائی چاچا جی کو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دکھانی ہے کیونکہ ان کا بڑا گہرہ تلک رہا ہے ان لوگوں سے سیال کوٹوانوں سے تو نومی بھائی یہ کوئی تھوڑا سا کمنٹس بھی کریں کہ کیسے لگ رہے ہیں یہ کبوتر آپ کو یہ اس کا بھی آپ کنڈا دیکھیں ان کبوتروں سے بھی کوئی گیفٹ گئے ہیں کس کو گئے ہیں یہ چودری آصف بٹالہ دینہ سے ان کو بھی یہاں سے یہ کبوتر گیفٹ ہوئے ہیں یہ اس کا کنڈا دیکھیں ان کے کلر اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ گہری چھاپ میں ہیں یہ کبوتر جو ہیں فرید آوان صاحب آکستان والیکم السلام آوان بھائی کیا حال ہیں آپ دوستوں کمنٹس بغیرہ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے مگر آج بھی ایک دوست نے رہنمائی بھی کی میں سمجھنا ہوں کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں جواب جو ہے اس کا ہر کمنٹس کا دینا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چیز اچھی دیکھنے کو ملے ہماری کبرج اچھی ہو یہ آپ لوگوں کی مربانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میرا مضمون ہے اور آج الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے صوبہ میں اتنی اچھی بریڈیں جو ہیں پچاس سالہ ساٹھ سالہ پرانے کبوتر یہ سنبھال کے ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کا دوسرا کندہ دیکھیں آپ یہ زیادہ کبوتر کریز میں ہے کلیاں شلیاں پوری کر رہے ہیں جاڑ کر رہے ہیں ان دنوں میں کبوتر ہر پرندہ جو ہے وہ اس موسم میں جو ہے وہ کریز کرتا ہے اس کے جسم کا آپ کر رہا دیکھیں یہ دکھائیں اب یہ آپ شوک کروائیں ایک آپ کروا کے پھر چھوڑکن کا اتماعی کریں یہ دوستو آپ اس کی آنکھ دیکھیں نومی بھائی نومی بھائی کمنٹس کرنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے یہ تو میں چار دن یہاں بیٹھا رہا ہوں تو ان کے کبوتر جو ہیں میں نہیں دکھا سکتا ہوں یہ خوش ہوتا ہے پتا ہے آپ کو بڑی مہربانی جی علی بھائی آپ کی بہت مہربانی دوستو کمنٹس کر رہے ہیں مجھے تو دوستو مجھے آج کوئی امید ہے میرے چانے والوں پیار کرنے والوں کہ آج انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے ان کبوتوں کو آپ دیکھ کے یہ گوڑی چھاپ میں یہ ابھی ناصر بھائی کے آت میں اگر آپ یہ کبوتر دیکھیں تو یہ بٹیرے نسل کے یہ کبوتر ہیں ان کا ہم آپ کو اجتماعی شوک بھی کروائیں گے ابھی تھوڑی دیر تک یہ استاد گلزار اوان صاحب یہ بتا رہے ہیں یہ ریشم کی طرح یہ کبوتر ہیں اتنے ملائم کبوتر ہیں یہ تو یہ دوستو انشاءاللہ جس وقت آپ ان کبوتوں کو چلتا پھر دیکھیں گے یہ تو میں نے کلوز کر کے ذرا مارت میں آپ ان کبوتوں کا شوک کروارے ہیں تو انشاءاللہ جس وقت آپ ان کو چلتا پھرتا دیکھیں گے آپ کو اور مزہ آئے گا اور آج ان مرمین اور سادزہ کرام کی یادیں سرزمینیں کوئٹہ سے تازہ ہو رہی ہیں ہی وہ خروروڈ کروکے پھرتائیں گے یہ چھوڑ Roth تفہتے پھر میں تقتر گا جان دیکھو یہ مرحبا ہے یہ مرحبا ہے یہ مرحبا ہے جیسے مچھلی آت سے نسر دکھیں اسے پھواب جارہ دیرا آت سے پکڑوں پہ یہ بہت جائے گناہ آیا اور کئی گھنٹے یہ بلکل مالی کے ساتھ مستی نہیں کرتے جب یہ جارہ دیرا مہاں سے پھونے مرحبا ہے جیسے کچھ جائے گیا جیسے کچھ جائے گیا جیسے کچھ جائے گیا نومی بھائی آپ دیکھنے ہیں نومی بھائی ٹھنڈی مچینج بیٹھے ہو دیکھو بڑی سٹاپ نہیں نکل ایسی کیج دیکھ رہے ہونا ایک ایک نسل دیڑے کبوتر ماشاءاللہ بڑی تعداد نظران دے یہ دوستو ایک اور بریٹ سیالکوٹ کی علی والے یہ آپ دیکھیں ہیں کہ کس طرح ان کبوتوں کو انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ان کی جو کلیکشن تھی سیلیکشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کبوتر آگے بنائے ان کبوتوں سے بڑے شاندار انہوں نے کبوتر بنائے یہ علی والے کبوتوں کے بریٹ ہم آپ کو شوق کروارے ہیں یہ آجی ناصر جمال کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں ناصر بھئی ایک چلو ایک کبوتر کا شوق کرواتے ہیں نظرہ سائے میں ہو ذرا سائے میں ہو یہ دوستو یہ بھی سیالکوٹ کی بڑی زبردست بریٹ علی والے کبوتر کنڈا دکھاو اس کا کنڈا اس کا پر دکھائے یہ دوستو اگر آپ دیکھیں اس کا کنڈا دیکھیں یہ برا مناتے ہیں یہ کبوتر بڑا سخت یہ ان میں ایک بڑی خصوصیت ہے سیالکوٹی کبوتوں میں یہ بہت زیادہ برا مناتے ہیں اور اکثر یہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کئی گھنٹے پھر جا کے اپنے انڈوں پر نہیں بیٹھتے تو ان کو زیادہ پکڑا بھی نہیں جاتا اور یہ میں سمجھتا ہوں دوستو آج پیجن سپورٹس میکزین کے لیے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ ان اسادزہ کرام کی مشہور زمانہ بریڈیں ہم آپ کو کوئٹہ کی سرزمین سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر لائٹ میں جاؤ لائٹ میں ہو چلو نہیں ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام بھائی آپ بھی دکھاؤ اسلام بھائی استاد اسلام نوشیروانی کے ہاتھ میں بھی آپ علی والے بریڈ کا یہ کبوتر ریکھ رہے ہیں اسلام بھائی آج ہیں ادھر آئے ابھی سویل ذرا نا تم نا یہ نیچے تم نا اس کا کیج کھولو پیڑی پہ بیٹھنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ دوستو یہ جو دو بریڈیں ہم آپ کو ان کا شوق ہم نے کروایا جن میں بٹیرے کبوتر ہیں اور ماسٹر عبداللہ صاحب کی یہ خاکی جو چوئے ہیں نا ماسٹر بابو اسن والے چک انہسی والے یہ چک انہسی والے جو کبوتر ہیں بابو اسن صاحب کے یہ خاکی جو ہیں خاک سرے یہ خاک سرے کبوتر جو دیکھ رہے ہیں ان کبوتروں میں یہ بابو اسن انہسی چک والے آپ فیصل آباد اور ساتھ جو ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو چھابدار بٹے رہے یہ گوڑے کلروں میں جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں شاہ سرے یہ بٹے رہے کبوتر ہیں تو دوستو یہ میری سکرین پہ آپ دو نسلوں کے جو کبوتر ہیں ایک بابو اسن انہسی والے آپ فیصل آباد اور دوسرے جو ہیں یہ چھابدار بٹے رہے کبوتر سیالکوٹ کی نسل کی یہ شوڑا آپ کو دکھا رہا ہے آپ لوگ میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اس کو آگے تاکہ لوگوں کو یہ اچھی چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کو ملیں کمنٹس میں آپ کو ریزلٹ دوستو ٹھیک مل رہا ہے کوئی دوست ثباب جو ہے وہ ریزلٹ کے متعلق ہمیں بتائیں نومی بھائی نومی بھائی جاگ دے ہو پھر کرنے کرنے انشاءاللہ نومی بھائی کو سلام دیں اسلام علیکم نومی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ جو اتنا وہ کر رہے ہیں کبوتروں کو نومی بھائی ماشاءاللہ انہوں نے یہ خوشبو جو ہے یہ استاد عبرار احمد خان کو پتا چلا ہے ان کے گار یہاں سے بڑے کبوتر گئے ہیں اس طرح ایک لڑکا آپ کے ٹورنمنٹ میں بھی اس نے حصہ لیا تھا چودی آصف آب بٹالہ دینہ انہیں بھی یہاں سے گفٹ ہوئے ہیں کبوتر ابھی یہ اوپر والے دکھائیں یہ اوپر والے کون سے ہیں ایک والے کا اتر دیں کے بعد میں اپنا اتر دیکھائیں یہ بینک والے کا اتر دیں یہ دوستو ابھی آپ اگر دیکھیں یہ چھوٹے ذرا کیمرہ پکڑو نا یار تم کر لوگے یہ دوستو یہ بینک والے کبوتر استاد محمد شریف صاحب کے بینک والے یہ بھی سیالکوٹ کی بڑی مشہور زمانہ بریڈ رہی ہے بینک والے کبوتر آپ ان کا کنہ دیکھیں ان کے کلر دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ کمنٹ کریں آپ دوست کہ سیالکوٹ سے تلق استاد عاشق حسین ہے استاد امتیاز عیرہ بینہ والے ہیں استاد میاں یعقوب صاحب ہیں ملک برابران ہیں ملک رات ہیں اسی طرح اور بہت سارے دوست عباب ہیں استاد صلاح الدین شہریہ ہیں استاد حکیم زفر صاحب ہیں جو جو لوگ فیس بک سے منسلک ہیں سوشل میڈیا سے خصوصی طور پر سیالکوٹ سے تلق رکھنے والے لوگ اس طرح اسلام بھائی یہ بھی آپ کے یہ بھی بینک والے ہیں یہ اسلام بھائی کے ہاتھ میں بھی آپ یہ کبوتر دیکھیں ایک کبوتر دیکھاؤ پہلے نا پہلے ویسے کبوتر دیکھاؤ ایسے یار اس طرف کیا کرو سورج کے نا مخالف کھڑا کیا کرو ان آدمی اس طرح یہ اور ادھر ہوں اسلام بھائی ادھر ہوں چلو کب پاپ بھائی دو دا کھا نہیں یہ دوستو بینک والی یہ برید آجی آجی کور کی بھائی دوستو بھائی دوستو ان کو چھوڑیں گا کہاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چھوڑ چھوڑ دیں چھوڑ دیں بیج میں کسی میں انہیں اوپر چھوڑیں ان کو اب ان کو اوپر چھوڑیں آہ یہ ریزلٹ وہ ان کا بھی مختلف کر رہا ہے ان کا بھی مختلف ہے یہ دوستو بینک والے یہ جو کبوتر ہیں ناصرہ ایک منٹ جو منٹ سابر کا تو نومی بھائی آپ کو کوئی گجرات میں بیٹھے آپ کو مزہ آیا آج کبوتر دیکھنے کا نومی کون کہہ رہا ہے تنزیل بھائی بڑا مہربانی آپ کی آپ نے یاد کیا اور میرے لئے آج بہت بڑا عزاز ہے دوستو بہت کم لوگوں نے انگلیوں پہ گنے چنے لوگوں نے یہ کبوتر دیکھے ہوئے ہیں اور میں منظور بھائی کا میرے ساتھ وہ تشریف فرمایا ہے ان کا انتائی مشکور ہوں یہ منظور بھائی کون سے سامنے کریں ان کبوتر کو نا یہ خان صاحب نے گفت بیجے ہیں کون سے خان صاحب یہ دوستو پپلہ سے انہوں نے گفت بیجا پھر پپلہ سے یہ گفت آیا ہے دوستو شروع میں اگر آپ دیکھیں تو دوست حباب جو تھے وہ اپنے اس فن کو گفت کی صورت میں آج تو کمرشل ازم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیر یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے میں سمجھنا ہوں جو لوگ کمرشل ازم کرتے ہیں یہ عبرار رحمد خان پپلہ ان کے گھر سے یہ آئے کبوتر اس کی آپ آنکھ دیکھیں کندہ دیکھائیں منظور بھائی اس کا یہ اس کا کندہ دیکھیں پہلے پورا نا براڈ کر کے اوپر سے دیکھائیں پورا کھونے ہاں ماشاءاللہ یہ دوستو اس کبوتر کا وینگ یہ اس کا کندہ آپ دیکھیں یہ پپلہ سے ہے اب یہ دیکھیں یہ ایکسچینج ہے یہاں سے کبوتر ادھر گئے وہاں سے کبوتر ادھر آئے اب یہ منظور بھائی نے میں سمجھتا ہوں یہ فن اپنے استاد سے سیکھا ہوگا آگے یہ بھی اسی طرح ان بریڈوں کو مکس اپ کر کے جس طرح استاد مروم ان کے استاد شریف صاحب انہوں نے بریڈیں بنائیں اڑانے کے لئے کیونکہ زیادہ طرح لوگوں کو اڑانے کے لئے کبوتر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ اپنے استاد کا تجربہ جو انہوں نے ان سے سیکھا وہ اس کو آگے اپلائی کرتے ہوئے اس فیلڈ میں انشاءاللہ اپنے استاد کا نام زندہ رکھیں گے ٹھیک ہو گیا پنجے دکھائیں پنجے دکھائیں کیا ہوئے ایک دوست کہہ رہے ہیں وہ ونگل تو نہیں میرا مطلب ہے دیکھو ونگل کدھر ہے تو دوست ہو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سگنل جس وقت ویک ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا آہ 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 دیکھ ڈسٹارچنچی آتی ہے باقی یہ بس مجھے ادھر جا کے دکھائیں یہ چودری آصف نے بیجے یہ دوستو اب چودری آصف نے وہاں سے یہ کبوتر جو ہیں یہ گفٹ کی ہیں بٹالہ دینہ سے یہاں سے کبوتر ان کے پاس کہ وہاں سے کبوتر ان کے پاس آئے تو میں سمجھا ہوں یہ ایک ایک تھوڑ فارم آئے گی کہ مختلف بلڈ لائن کے کبوتر جب ان کبوتوں میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کی پر فارمس اور اچھی ہونی چاہیے اس کا کنڈا دیکھیں آپ چودری آصف کا ہیرو کبوتر ہے ہیرو 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 والے یہ دوستو اب منظور بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے ہیرو والے کبوتر ہیں چودری آصف آپ بٹالہ ہیرو والے کسی آئے تھے منظور صاحبی یہ جو دی آصف دینہ دینہ اس نے بندہ یوکی میں اس نے یو ایس ای میں یو ایس ای میں بہر حال پاکستان سے بہر ہیں منظور صاحب کے ساتھ ان کی محبت ان کے ساتھ لینڈین ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں ان کے کبوتر وہاں جاتے ہیں وہاں سے کچھ کبوتر یہاں آتے ہیں پھر ایک نئی قسم کی نسل بنا کر پھر آگے پیچھے اڑا لیتے ہیں کوئٹہ میں بھی اڑا لیتے ہیں وہاں بھی چلے جاتے ہیں یہ پنجے دیکھیں دوم دکھاؤ اس کا دوم دوم کا شیب کیسا ہے یہ دیکھیں جان دوم کا شیب دیکھیں اس کا اوپر شیب بھی آ رہا ہے وہ یہ آخیر میں دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست کبوتر لینے دینے سے دوستی اور محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے سے جان پیچھان ہوتی ہے تو کبوتروں کو میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا کبوتر پکڑ کر دوستی کے طور پر پھر جا کر خود واپس کوئی شوقین دے دیں تو اس سے محبت بڑھے گی یہ جو پکڑ کے چھپا لیتے ہیں شوقین یہ مجھے پسند نہیں اگر کوئی کسی کا کبوتر پکڑتا ہے تو اس کے پاس خود لے کر جائے کہ یار یہ آپ کا کبوتر ہے آپ لے لو تو اس سے محبت بڑھے گی دوسری بڑھے گی سی پہلے کے چھپا لیتے ہیں یہ اسی طرح دوستو اب آپ کو اجتماعی طور پر پہلے کھڑے میں جائیں پہلے کھڑے میں چلتے ہیں یہ اجتماعی طور پر پہلے کھڑے میں آئے ہیں یہ کون سے ہیں گرزار بھئی آج آنا منظور صاحب آئے گا وہی زیادہ سمجھتے ہیں اپنے کبوتروں کو آپ لوگ انہیں سیوڈیو کو شیئر کریں اس کو وائرل کریں ان کا کھڑا انہیں کشٹیل دیکھیں پنجے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ کت کے کبوتر ہیں آپ آو منظور صاحب یہ کون سے کبوتر ہے منظور صاحب اس میں مکس ڈالے ہیں موتی والے بھی کبوتر ہیں اور سین والے بھی کبوتر ہیں سین والوں کو اس لیے سین والے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بچہ پہلی دفعہ بھی ہے پہلی دفعہ جو بچے لیے تھے وہ سین سے اڑ گئے تھے سارا کوہٹر شہر گھوم کر پھر اسی سین میں آ کر بیٹھے دیں تو ان کبوتروں کا نام ہم لوگوں نے سین والا رکھ دیا تھا کبرا کبوتر بھی اس میں موجود ہیں دیکھیں شیخ انشاءاللہ ضرور آپ کو یہ شوک پسند آئے گا ہم لوگ کا پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں بس شریف صاحب مرون لے آئے تھے وہاں سے کچھ بریٹ تو یہاں پر بریٹ بن گئی دوستوں کے پاس اور شوک ہوتا ہے انہی کبوتر صاحب بردار بھائی اگلے کیج میں آیا چلو یہ بند کرو یہ اب آپ اگلے کیج میں آئے صحیح جی یہاں دوسرے کیج میں آتے ہیں یہاں دوسرے کیج میں آتے ہیں جوگلو کے اردگر تیزی سے گھونتے ہیں جب ان کبوتروں کھڑایا تھے یہ اتنی تیزی سے اسمان جاتے ہیں تو بلوچی میں اس کو فرک کہتے ہیں اس وقت ان کا نام ہم نے فرک رکھا ہوئے یہ فرک کبوتر ہے ہمارے جوگلو کو یہاں فرک کھا جاتا ہے جوگلو کو یہاں فرک کھا جاتا ہے بلوچی میں جو تیز تیز اکتا ہے بلف کے آگے پیچھے جب انہیں بھی پنجرے سے کیج سے نکالا جاتا ہے اسی طرح یہ اتنی سپیٹ سے بلندی پکڑتے ہیں اس لئے انہیں فرک کہتے ہیں ان کے کھڑا ہونے کا انداز دیکھیں آپ ان کے کندے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس ٹیم گبرائے ہوئے سارے ایک جگہ پر ہوگے تو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے پنجاب میں تو وہی بڑیا سو بڑیا کبوتر دنیا کے پاس ہے کوئٹا میں ہم لوگ پاس اس چھت کے پاس دوستو جو پہلا کبوتر کھڑا ہے یہ بینک والا میرے خیال میں غالبن کے ہو جی یہ بینک والا کبوتر یہ پہلا کبوتر جو آپ دیکھتے ہیں میری سکرین پر آپ کو چھوٹا دکھا رہا ہے یہ بینک والی نسل ہے اور آگے پھرکی ان کو کہتے ہیں فرک کبوتر یہ اس کبوتر پر رکھا ہوئی ہے یہ جو کھڑا ہے یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ دیکھتے ہیں ما شاء اللہ یہ جو سامنے کھڑا ہے آپ کو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو کہتے ہیں احمد شریف صاحب کے ان کی یہ بنائے ہوئے کبوتریں آگے اپنی انہی بریڈوں سے ماشاء اللہ ان کبوتروں کے کٹ کاٹ ان کا کھڑا ہونا ٹوکری والے کبوتر ٹوکری والے ان کا انہوں نے نام دیا ہوا تھا ٹوکری والے کبوتر نیچے اٹھارے یہ پیچھے اٹھو پیچھے ہو پیچھے ہو نیچے اٹھارو ڈبے پہ اٹھارو نکل نہیں یہ ٹوکری والے اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے باباپ نے جو ٹوکری میں انڈے بچے نکالے تھے شریف صاحب نے ان کا نام ٹوکری والا رکھتے ہیں یہ ٹوکری والے کبوتر ہیں دوستو ہے اس کبوتر کو کھڑا دیکھیں اس کے کندے دیکھیں ان کا کھڑان دیکھیں ان کے پٹ دیکھیں جسنا پہلوان ہوتے ہیں کھڑے ماشاء اللہ یہ کبوتری کسی نے ٹوکری میں انڈے لیے سوستان نحمد شریف ورہوم نے ان کا نام ٹوکری والے رکھ دیا ہے یہ سیال کو ڈی بریڈ کی کبوتر ہیں نام تو آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہو نا شوک سے بند آپ نے حیوان کا نام رکھتا رہتا ہے یہ شوک سے نام رکھا گیا کیڑے والے پھرک ڈوکری والے سین والے جیسے جیسے جس کبوتر نے پرمارس پر کیا آگے پرمارس کیا اسی طریقے سے یہ پھرک کے نام بھی آتے گے دیکھیں دوستو ضرور آپ کو پسند آ رہے ہوں گے آپ نہیں ہیں آپ چلیں گے چلو بھائی پھرک اسی طرح آپ مارے ہو جتا رہے ہیں چلو بھائی پھرک چلو اب ادھر نیچے آجائیں اگلی کیج میں وہاں بھی آپ کو کچھ پھرنے دیکھیں اسی طرح نیچے کیج میں اگر آپ دیکھیں نیچے بھی ایک کیج ہے ماشاء اللہ دوستو بھی اس ویڈیو کو آپ خیر بھی کریں لائک بھی کریں وائرل بھی کریں اب یہ بھی ان کی اکبر یہ منظور بھائی کون سے ہیں اس میں مکس کا اوتر ہے خوڑا فضول کیا کروں اس میں جو ہے تیرہ والے بھی کا اوتر ہے افسولہ بھی ہے چھوے بھی ہے اس میں چھوے یہ دو تین قسم کے کا اوتر مکس ہیں آپ اس میں چھوے والے بھی ہیں اور کون سے منظور افسولہ کا اوتر بھی اس میں موجود تیرہ والے حافظ آپ کے تیرہ والے کم کروں ناصر بھائی ہے جی ویڈیو صحیح نہیں آ رہے کلیئر نہیں ہیں بلوچتان میں سنگل کا مسئلہ آ رہتا ہے نیٹ کبھی آتا ہے کبھی ٹھیک آتا ہے کبھی نہیں آتا یہ سی طرح ہے یہ دو تین نیٹ ہیں ابھی جو چل رہا ہے یہ صحیح آ رہا ہے نہیں آ رہا دیکھو ابھی اوکے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں صحیح آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں زبردست کارٹون بنا کے لوگ بھیج رہے ہیں خوشی کذار کر رہے ہیں یہ دوستوں کی شوکینوں کی محبت ہے کچھ سگنل کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ سگنل بھی ہمارے خراب ہو رہے ہیں کوئٹا میں اس وجہ سے یہ دیکھو چل رہا نہیں ہے نا یہ دوستوں اور سگنل کی کمی کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں کس طرح آپ دوسرے کیج میں جائیں جی آپ چلو آپ کو بھی میں اگلے کیج میں لے جاتا ہوں منظور داکھ اپر آہ یہ یہ کاریمو والے ہیں اور اور خاکی یہ خاکی کا اکتر جو ہے یہ چاکوناسی والے ہیں بابو گستان تو کوئی دوستو ہے کمنٹ کریں دوستو کہ ریزلٹ کے مطلق کیوں کہ ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھی جس وقت سگنل لوز ہوتے ہیں تو پھر وہ ریزلٹ ٹھیک نہیں آتا یہ کیمرے کی کمی کتائی نہیں ہوتی یہ پھر ان کمٹیوں والا کا قطور ہوتا ہے کہ جو اتنی آئیف کریئٹ کرتے ہیں اور ریزلٹ ان کا جو ہوتا ہے یہ میں کوئیٹا شہر میں بیٹا ہوا ہوں اور دونوں ڈیوائسی جہاز وہ کام نہیں کر رہی ہیں یہاں بہتر ہے وہ کبھی آتا جاتا ہے یہ ریزلٹ اسی طرح ہے اس طرح اگلے کیج میں جائیں اس طرح اگلے کیج میں جائیں دوستو آپ جائیں گے اب تک رہا ہوں پہ دوستو ہے شہر میں اک کرتے Long Island یہ شیخ والے کبو ترہا ہے اچھنا یہ پہلے بھی آپ کو دکھایا ہیں ابھی پھر... آپ میں پہلے دکھایا ہیں آپ ہو کھڑو کر کے آپ دکھا رہے ہیں یہ آسف بھائی؟ آپ ٹھیک آ رہے ہیں آپ مسجل آ رہے ہیں ٹک 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 اس کو پاس رکھو ٹو بھائٹ یہ پاس رکھو تو سائے جائے گا یہ وہ کمکتر کی اٹھ پر کھڑا ہے، اس کو کرو سے کرو گریب سے وہ جا رہے اب یہ دوسرا آ گئی اٹ پر اس کو لے لو اانک وغیرہ اسکی یہ ان سرے پہلے بھی دکھائے تھے بہت شکریہ دوستو آپ کا گائیڈ کرنے کا بہت زندہ بہت چلو ابھی آپ کو ایک نئے بریٹ دکھاتے ہیں جو کہ بہت شوق سے رکھے ہوئے آجی صاحب یہ ایک اتر تو یہ آپ بتائیں نا آپ بتائیں یہ یہ بتائیں آپ یہ چپ کا اتر ہے جناب چپڑے کا اتر ہے چپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں چپڑے یہ آمنے میں شکروں کا کلر بھی ہے چپڑے بھی ہیں یہ دیکھیں اس کبوتر کی وضا قطع دیکھیں تو دوستو منظور بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ لالا جی اکر اور سیان ان کبوتروں پہ ختم ہے یہ جو یہ کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیان کے ساتھ اولان بھی ان کی مکمل اڑان ہے کوئٹر شہر میں ہم نے جب بھی بازیوں میں اڑا ہے تو ہمارے یہ کبوتر کسی نے کسی لمبہ ہونا ہے یہ چپڑا نسل کے یہاں چپ کیا لفظ یہ بڑوچی میں نے چپ کہتے ہیں یہ چپڑا ان کے کلر دیکھیں اس کا کندہ دیکھیں تو دوستو ریزلڈ یہ ہے کہ یہاں جس وقت سگنل کام ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو اتنی لنسی بن کے اس کو چلانا ذرا مشکل ہوتا ہے تو یہ دوستو ان چپڑے کبوتوں کا کلر آپ دیکھیں ان کے کندے کا کلر آپ دیکھیں دم سفید ہے تو یہ دوستو ان کبوتوں کو کبھی اس کا کندہ دیکھیں آپ یہ بڑا آپ بڑا زبردست کندہ ہے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آجی صاحب اس کا کندہ آپ کھرتے ہیں آپ اس کی وابریشن دیکھیں ہاں ہاں ہر کھوٹر یہ وابریشن نہیں کرتا یہ بالکل یہ اتنا گبرایا ہوئے کہ میں کہا آئے گا یہ اتنے احساس کرتا ہے اس کی دوم دیکھیں آپ اب یہ سفید دوم کے اس میں سفید بھی اور کالے پتر بھی ہوتے ہیں یہ چپڑے چپڑے لوگو آمنے چپڑے یہ اس کا کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلر ہے بہت شائننگ اور بڑا خوبصورت کلر آپ اس کی ملائمیت دیکھو آپ نے سنکڑوں کا اترات میں لاکھوں کا یہ ملائمیت کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں گلزار اوان بھائی کہ ریشن کی طرح یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے کبوٹر تو ریشن کی طرح یہ ملائم بھی ہیں اسی طرح اس کی آپ ٹانگیں دیکھیں اس کی یہ پرانا کبوٹر ہے اس کی ٹانگوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ بہت پرانے کبوٹر ہیں اور ان کی پاؤں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پرییں جو ہیں الکی پنجوں تک وہ نظر آتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ دیکھیں آپ یہ گہری آنکھ میں ہوتے ہیں یہ کبوٹر باہت سے دکھائیں صاف آنکھ میں بھی آئیں گے گہری آنکھ میں بھی آئیں گی یہ پہلے آجی کو دکھاؤ یہ آجی ہدھر ہوئے ایک سکر سا یہ ایک دوسرا پہلے کبوٹر دکھاؤ نا یہاں آجی یہ دوستو یہ بھی اسی نسل سے چپڑا نسل سے مگر اس کی آنکھ جو ہے وہ صاف آنکھ ہے اس کی جو پہلے کبوٹر میں نے آپ کو دکھایا وہ گہری آنکھ میں ہے بند آنکھ آپ جس کو بڑھتے ہیں مگر یہ صاف آنکھ میں ہے کھنا دکھاؤ آجی صاحب اس کا ان کے کلر دیکھیں آپ ان کا کنڈا دیکھیں اخری جس سے ان کے بہت بڑے ہیں بغل والے بڑے بڑے پار ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑے ہوئے اور اس کے آنکھ دو کلر میں آنکھ آ رہے ہیں ان کے دار کھانک ایک جیلائے صاف آنکھ میں آ رہے ہیں یہ دوستو یہ اگر آپ یہ اس کی آنکھ دیکھیں تو یہ صاف آنکھ میں ہے پنجے دکھائیں آج صاحب اس اس کے بھی پنجے آپ دیکھیں نہیں وہ چھوڑ دیں ویسے چھوڑ دیں چھوڑ دیں ان کو چھوڑے رہے ہیں یہ چپو کو یہ چھوڑ کریں یہ کونسا ہے یہ رسی ہے رسی والے ان کو رسی والے کیوں کہتے ہیں شریف صاحب بولتا تھا کہ اس کھوڑا آئے گا پھر رسی بان کرنی چھے گا بہت اڑانے سر اسی طرح دوستو یہ شریف صاحب کے بنائے ہوئے کبوتر ان کے متعلق مجدور بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کبوتوں کو کہا کرتے تھے رسی والے کبوتر تو ڈیفائنڈ اس طرح کرتے ہیں وہ کہ اس سے مراد یہ کہ آپ نے پھر ان کو رسی بان کی کھینچنا ہے تو انہیں بیٹھنا ہے یہ ان کی آگے یہ بریڈ جو ہے یہ بنائی ہوئی بریڈ تھی یہ بہت دوستو یہ بڑا برا منا رہے ہیں کبوتر یہ آپ دیکھیں یقین کریں یہ آت میں آئی دن آئے آگے کریز کا بھی موسم ہے یہ اس کا پندر دیکھیں آپ اس طرح اس کے بھی پنجے دیکھیں آپ اس کے پنجے دیکھیں بلیک ناکھان پھر پنجے اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس کی بھی آنکھ آپ کو سفید نظر آئے گی ذروں میں آنکھ اور سفید آنکھ ہے سفید پر نہیں آنکھ سلیٹی کہہ سکتے ہیں اس طرح مگر صاحب آنکھ ایسا ہے ماشاءاللہ یہ دوستو نیچے وہ چپ لے کبوتر جو چھوڑے ہیں یہ جو دو چپ ابھی چھوڑے ہیں لا اور چپ بھی لیا یہ آپ ادری چھوڑے ہیں چپ لیا یہ چپ لیا چھوڑے ہیں یہ دو چھوڑے ہیں یہ برا مناتے ہیں مزا نہیں آتا ہے یہ سکتے ہیں دوسترہ رہنے کے مازے آتا ہے یہ آپ وہ ویڈیوز بھرہے ہیں تو سکتے ہیں چھوڑے ہیں چپ اپر کیمرا لے جائے ہیں یہ جوڑے ہیں دوسرا کے لئے ہیں یہ چپ ہے یہ چپا ہے یہ چپا ہے یہ چپا پھر یہ دنیا دیکھئے کلر اپنے اپنے اس کا اس کا تصویر بڑا ککھی وہ پیچھے چپ دیوار کے ساتھ کھڑے یہ ساں 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 اندر جائیں بھرزار بھئی اندر والے جو کیجنز ہیں آج اپنے پاسس شریف صاحب علیک یہ اپنے پاسس شریف صاحب علیک یہ دوگوں نے ایک نام دیا گیا آگے اپسولہ کے حوالے یہ اپسولہ کے نام سے آگے ایک نام دیا گیا میری طرف کرے نا مون یہ ان کبوتوں کو آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ خوبصورت بھی ہیں خوبصیرت بھی ہیں ان میں دونوں خوبی ہیں یہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں یہ شریف صاحب نے اپنی جو بریڈیں ہم نے آج آپ کو دکھائیں ان سے آگے انہوں نے یہ کبوتر بنائے بڑے حسین کبوتر ہیں اس طرح کریں سامنے اس طرح آپ اس طرح کریں یہ دیکھیں اس کا کندہ دیکھیں آپ اس کا نام انہوں نے اپسکسٹین رکھا تھا اپسولہ بریڈ یہ ذرا کریز میں ہیں کبوتوں کے پر پورے نہیں ہیں یہ ماسٹر صاحب اپنا شریف صاحب کی بنائی ہوئی یہ بریڈ اپسکسٹین یہ کندے آپ یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ آخری تین کلیاں دیکھیں مزا جائیں اس کی آنکھ دیکھیں آپ کنین کبوتوں کی سیدھیں اپسکس نیوoid یہ بیشترات یہ چکر اٹھیں اپسکار اپسکار جائیں اپسکار الکتر ان کے پنجوں پہ بھی آپ کو پریاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی ہلکی ہلکی یہ دیکھیں ان کے پنجوں پہ آپ کو ہلکی ہلکی یہ جو ہیں یہ پریاں نظر آ رہی ہیں یہ پنجوں پہ اگر آپ دیکھیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہی دری نہیں جائے گا یہ بھی وہی ہے اسنا وہی بیٹھو یہ دوستو اسنا بھائی کے آت میں اگر آپ بریڈ دیکھ رہے ہیں یہ منظر بھائی ہے یہ آفز صاحب کے تیرہ والے کاری ہے آفز صاحب یہ کون سے ہیں آفز صاحب سیالکوٹ والے کبھی نام میں جنگ ہے اچھا 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 یہ کوئی آفز صاحب بچھول ہوئے ہیں یہ ادھر لاؤنا ان کو کچھا بناو یہ آفز صاحب دوستو سیالکوٹ سے ادھر لاؤ درا اے ناصرہ وہ الگ ہے شریف صاحب کے ان کے ساتھ بھی کافی تعلق تھا اچھے دوستو میں سے تھے دوستو یہ سارے تلق داری پہ یہ کبوتر آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ اس کی آپ آنکھ دیکھیں شریف صاحب جو ہے یہ شریف صاحب کے ساتھ ان لوگوں کا اتنا پیار تھا کہ یہ توفے میں ان کو یہ کبوتر ملتے رہے ہیں وہ لاتے رہے ہیں اور آگے انہوں نے یہ آج تک یہ اگر آپ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں اس کبوتر کی ہی یا چاہی ایک ہم اندر جائے چلو اندر آپ کو لے جاتے ہیں چلو بھائی اگر کوئی صاحب بنانا چاہے تو سمجھا کروں ہو جائیں گے آپ بھار کے ادھر کو کھڑا پن دیکھو اس کا انشاءاللہ آپ کا شوق پورا کرے گا کندے پورے ہوئیں گے یہاں مکس مادیاں پڑی ہوئی ہیں یہ پٹھی ہیں اس سیزن کی باقی بڑے کے ادھر تو ملکل سیٹ پر ہیں پیچھے کونے تک آپ تسویر بناو اس طرف کی بناو چلو آپ کو دوسرے کیج میں لے جائیں گے یہ بھی مادہ سے سارے اور اب کان گئے یہ انشاءاللہ سب کبتروں کے سٹیل چلنا پھرنا کھڑا ہونا کندے دیکھیں دون پر دیکھو چوڑے باڈی ہیں پرے بھی اچھے کندے کے یہ ساری اس سیزن کی پٹھیاں ہیں ان میں بڑی کبتریاں ہیں میرا خالق کوئی ایک دو چار دانی ہوں نہیں تو ساری اسی سیزن کی پٹھیاں لی ہوئی ہیں اس طرف کو کم را گو ماؤ ایسی یہاں پر سارے مکس ہیں ان میں نرکوینی سب مادہ ہیں چار جی یہ بھی ہو گیا اس کے بعد آپ اس کیج میں آجائیں چار یہ نرکوینی سارے ان میں کسی پڑی ہوئی ہیں جوڑے توڑے ہوئی ہیں پھر جب جوڑے لگاتے ہیں پھر آرکھ نہیں یہ کریں گے ابھی تک اس طرف نہیں آئیں آپ آسکتے آسکتے ہیں وہ کونے میں بھی کبتر ہیں ساپ بناتے جاوی ڈیو دوست دوست لوگ جائے شیئر کریں بارہ کبتر کھڑا ہونے کش ٹیل دیکھو کندے پھینکی حسن بلوچ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں جوڑا صاحب گریٹ ہیں زندواد مہروانی حسن صاحب نادر خان صاحب نادر خان بھی اپنے دوستوں کی لشٹ میں بہت بہت شکریہ آج منزور صاحب کے کبتر دکھا رہے ہیں تو دکھاتی نہیں ہے بہت سخت اجمی ہے آج بس لالا ماجد آوان صاحب آئے تو صحیح زندواد یہ وہ کھوٹر ناظر صاحب ہم دکھا رہے ہیں جو مطلب اس سیزن کے پھوٹ جوڑے ہیں باقی جوڑے والے کھوٹر اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں نیچے وہ لیڈیز ہے اس طرف جا نہیں سکتے ہیں چھت چھت والے کھوٹر ہیں باقی جو ہے اس نے گلنگور بہت خطرنا کام سے بھی بنائے ہوئے ہم لوگ بہت دور ہیں اس سے چلو جاو آپ کو اگلے کیج میں لے جائیں گے یہاں بھی آپ کو سیر کراتے ہیں کچھ کھوٹر یہاں پڑے ہوئے ہیں پھوٹ ہیں ابھی تک یہ وہ کھوٹر ہے جن کا لنبر نہیں آرہے جوڑوں میں ابھی اس سال انشاءاللہ ڈالنے کے لیے ہیں ڈالیں گے جوڑوں میں ڈالیں گے پھر آجے ان کے اور نسل بلٹ کریں گے ہاں آئیں گے تسلی سے ایک واری اس کا ویڈیو بنا لے یہ چپ کھوٹر سامنے آرہے ہیں اس کے پیچھے شیخوں والا ہے یہ بھی چپ ہے مطلب بس یہ ہی اپنے گھر کی ہیں بہت سے کھوٹر نہیں لیتے ہیں انہی کھوٹروں کو آگے پیچھے رہتے ہیں ٹھیک ہے چلو آپ کو بھی ایک اگلی کیج میں لے جائیں گی منظور صاحب مستانہ ہے یہ یہ جو ہے مستانہ شوق میں سمجھ گئے یہ بیٹھو یہ کھوٹر ہے کچھ بڑے کھوٹر ہے کچھ بچے لیے ہوئے اس نے جوڑے توڑ دیئے ایک ایک کھوٹر کا کھوٹر لیتے جائیں انشاءاللہ دوستوں کو ضرور مزا آئے گا دیکھنے میں شوق کا جو ہے کوئی مول نہیں ہے کوئی میار نہیں جو آج میں جتنی محنت کرتے اتنا شوقی بن جاتے ہیں تو اجاز بھئی بہت بہت شکریہ لالا جی ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاوں سے لالا جی اسٹیپ کوئیٹا کے پاہڑوں میں گوم رہے ہیں دونوں طرف پاہڑے درمیان میں کوئیٹا شہر ہے کبھی سنگنل ڈراب ہو جاتے کبھی آ جاتے دوست لوگ کہہ رہے ہیں صاف نہیں آ رہی یہاں پر سنگنل کا مسئلہ رہتا ہے اکثر ہم کال کرتے ہیں کال میں بھی کٹ جاتی ہے کال پھر تازہ کر کے کال لگاتے ہیں مکمل بات اسی وقت ہوتی ہے چلے آگے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ یہاں تو سویل صاحب آپ دیکھتے جاؤ یہ اور کوئٹر لے آئے یہ دوستو آپ جو ان دوستوں کے آت میں آپ کوئٹر دیکھ رہے ہیں یہ آگے جو بریڈیں ہم نے آپ کو دکھائیں ان سے پھر آگے استاد محمد شریف صاحب نے کوئٹر ڈویلپ کیے اپنی مطلب سمجھ یا کل کے مطابق تو انہوں نے کچھ مختلف نام بھی دیئے ان کو بھوٹوں کو ان کو وہ کیا کہا کرتے تھے مستاجی مستاجی اس کو ٹوکری والے کا اتر یہ ٹوکری والے کی کیا کہانی ہے یہ شریف صاحب جو کوئٹرے سے پنجاب جاتا تھا دو تین سردی کا دو تین مہینے اس کو جو ہے ساتھ اپنا لے جا کر ٹوکری میں ڈال کر گجرانوالا لے جاتا تھا تین مہینے کے بعد جو واپس آتا تھا پھر ٹوکری میں لاکر واپس کوئی چالاتا تھا اسی لئے اس کا نام ٹوکری والے رکھا تو یہ انہوں نے ملک کراس میں یہ خود بنائے تھا یہ دوستو آپ دیکھیں ان کبوتوں کو سامنے کریں گے دکھائیں آپ اس طرف کریں جائیں ان کا شوق کروائیں یہ دوستو استاد محمد شریف آپ گجرانوالا آج میں سمجھتا ہوں یہ گجرانوالا کے لئے بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے یہ ٹوکری والے کبوتر کہ استاد جی کہ میں اتنا پیار تھا انہیں کہ انہیں ایک ٹوکری میں ڈال کے جب سردیوں میں وہ اپنے سردیوں کے دن گجرانوالا آبائی علاقہ میں گزارنے جاتے تھے تو ان کو ٹوکری میں لے کے گئے ایک جوڑے کو اس نے انڈے دے دی ہے ٹوکری میں جو وہ بچے نکلے تو ان کا نام انہوں نے ٹوکری والے رکھ دیا رسی والے ٹوکری والے ان کو کہیں چھوڑیں نا کٹھا چھوڑیں ان کو ادھر ادھر ہو جائے نا سارے ادھر چلے جائے سارے دکھائیں ادھر ادھر آؤ یہ سامنے پکڑ کے دکھاتے جو سامنے ہوئے ادھر ساتھ ہو یہ اسلام بھائی کے آٹمے بھی دوستو یہ ٹوکری والے ہی کبوتر ہیں یہ سارے کٹھے کریں اگر آپ یہ دیکھیں یہ گلدستہ سا بنائیں ماشاءاللہ آپ انجائے کریں گے ان کبوتروں کو دیکھیں یہ ٹوکری والے استاد شریف صاحب کے ٹوکری والے ہم آپ کو ان کا اجتماعی شوق بھی کروائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو کٹھا چھوڑیں نا منظور بھائی کہیں یہ ایک ہی نہیں ہے ادھر یہ ہی نہیں ہے یہ دیکھاؤ درہ نا یہ دیکھاؤ اس کبوتر کو کھڑا نا سنگر نہیں کھڑا تھا کبوتر بڑا پنوان ہوگے کھڑا ہوتا ہے اس کو زونگ کرو ذرا علکہ صاحب تو دوستو یہ ماسٹر صاحب کے بنائے ہوئے جو کبوتر ہیں ماسٹر صاحب کے ساری استاد شریف صاحب کے ان کے جو یہ بنائے ہوئے کبوتر ہیں یہ آپ کو آمدی خارے ہیں آپ ان کبوتروں کی کھڑانے دیکھیں ان کا کھڑا ہونا ان کی جسموں کی جسامت ملامیت ان کی یہ اس کبوتر کو دیکھیں آپ یہ سامنے اینڈ پہ جو کھڑا ہے ماشاءاللہ شہر شہر وہ خود بھی ادھر ہیں مجھو جی بس نیچے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نکلتے ہیں یہ دوستو آپ کوئی اور چند کبوتر یہ بھی وہی ہیں یہ کیڑے والے یہ کیڑے والے بھی ایک بریٹ تھی استاد جی کی ان کو بھی کٹھا کریں مجھوڑ بھئی یہ جو آپ دونوں کبوتر دیکھیں ہیں استاد گلزاروان اور استاد اسلام کے ہاتھ میں یہ استاد جی کے کیڑے والے یہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے کیڑے والے کے نام سے یہ ان کی بنیوی بریٹ ہے یہ جتنے کبوتر پہلے ہم نے آپ کو دکھائے انہی کبوتروں کو انہوں نے آگے مکس کر کے کراس کر کے پھر کچھ چند کبوتر انہوں نے بنائے کیڑے والے ہیں یہ سارے انہی بریٹوں سے جو ہے مکس اپ کر کے آگے انہوں نے ان کو بنایا ہوا تھا یہ یہ کون سے ہیں یہ آخر میں دوستو فیروس پوری نسل پہ ہمیں اختتام کر رہے ہیں ہاں پھرک کدھر ہے نہیں کدھر ہے وہ پھرک کدھر ہے یہ دکھائے ہیں نا یہ آگے ہم نے دکھائے ہیں یہ سب دکھائیں یہ سارے یہ نہیں دکھائیں یہ پکڑ لو ہاتھ میں پکڑ کے دکھا لو ٹھیک ہے بڑیہ سے بڑیہ کبوتر ہیں بابا جی یہ تو دو دن آپ بیٹھ رہے ہیں نا یہ دوستو ہم سارا دن بیٹھ رہے ہیں ابھی استاد گلزار ایوان ان کے پاس بھی جانا ہے ان کے پاس بھی یہی سٹاپ ہے آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ایک اور کبوتر کا نسل منیر حسین بھائی منیر بھائی سامنے آیا آپ کافی دیر سے ریسٹ کر رہے ہیں یہ سارے دوستو آئی فلائنگ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ ایک کبوتر ہیں منظور بھائی آپ کو دکھائے ہیں منظور بھائی یہ کون سے ہیں یہ پھرک کبوتر یہ بھی استاد جی کے بنائے ہوئے انہوں نے یہ ایک بریڈ ڈیویلپ کی تھی یہ سارے کٹھے کر کے دکھائیں نا کٹھے کریں نے یہ آگے ہم نے آپ کو دکھائے بھی ہیں ایک کبوتر کا شوق کروائیں جی ان میں سے جی یہ جو ملیر بھائی آپ کے آٹ میں اس کا شوق کروائیں آپ اس کی آنکھ دکھائیں مزہ آیا ہے منظور بھائی کو کبوتر دیکھنے کا تھکاوٹ اتر گئی ہے ہمارے لئے کوئی مادشاہ پیدا کرو رات کو جو آئے نا جو پھری مٹھی چابی کرے لوگ بھی دوستو آج بڑے تھک گئے آپ یقین کریں کہ میں جس دن سے آیا ہوں بلکہ جس دن ہم آئے ہیں تو رات ایک بجے ہم سوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ناصر بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ یہ دوستو ایک اور بریڈ استاد جی کی بنائی ہوئی یہ ہم نے آپ کو اتماعی ان کا شوق کروایا ہے یہ ان کے بنائی ہوئے کوبرہ یہ کوبرہ بریڈ کے ان کے یہ کبوٹر یہ بھی استاد جی نے اپنے وہ کدھر گیا ہے فروسپوری کدھر گیا ہے استاد جی وہ فروسپوری کبوٹر کدھر ہے کدھر گیا ہے وہ اندر دہا دیاں بولا دکھایا ہے نہیں نہیں دکھایا ہے لہا اس کو تو آئیم اینڈ کریں گے اس پہ یہ دوستو ایک سے ایک بڑی عبریڈ جو استاد جی نے آگے تیار کی ہوئی تھی ان کبوٹر سے یہ وہ کبوٹر ہم آبا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آگے انہوں نے ان کبوٹر کو جو ماڈی فائٹ کیا کبوٹر سازی کا اپنا فاندہ اپنا انہوں نے دکھایا بس وہ ایک کبوٹر لائے یہ دوستو ہم نے پہلے آپ کو انہوں نے کہا یہ کبوٹر آپ میرے آت میں دیکھیں یہ کبوٹر اگر آپ دیکھیں تو اس کو سین والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام اس لیے سین والے پڑا کہ اس بریڈ کا بچہ اڑا سین سے اور دو تین دن خجر ہونے کے بعد بھی وہ سین میں ہی آکے بیٹھا ان کا نام سین والے پڑ گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ان کے بنائے ہوئے کبوٹر سے کہ انہوں نے اپنی عقل سمجھ سے یہ کبوٹر بنائے اور بڑے شاندار انہوں نے بریڈیں ایڈویل کی اس کی آپ آنکھ دیکھیں زیادہ سے یہ مرکل سمجھ سے یہ کبوٹر سے دیکھیں یہ بھی تریز میں ہے ایڈویل کی یہ مغرب ہے پنجھر دیکھیں اس کے دانا امررہ سے دیکھیں دانا امررہ سے دیکھیں کدھر افروز پوری ہے یہ آپ آئیں نا اب میرے ساتھ بیٹھیں یہ تو بیمار ہے بہت بڑا ساتھ ہے دوستو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کیسی سٹف آپ کو دکھانے میں لارا جی نے اپنی کوشش کی اور اس کوشش میں ہم کتنے کامیاب ہوئے یہ گیندہ باپ کے کوٹ میں ہے یہ لاسٹ میں آپ کو ایک بڑا عمر رسیدہ یہ کبوتر ہے منظور بھائی کے ہاں پھروز پوری کبوتر اب یہ کمزور ہے بچارہ بڑا اگر یہ اس کو دیکھیں آپ آپ کو پھروز پوری کبوترہ بپ روحہ بڑا غریب آپ کو ترہیش کرے فوری اگر یہ منظور بھائی یہ بتا رہے ہیں یہ فروض پوری نصر سے ہے پرانہ بھوڑا کو بھوٹا رہی ہے تمزور ہوا ہوئے ابھی آؤ سامنے آؤ آجو یار سارے آخری نافر میں آجو بابو حسن کا جو ہے کھڑی والے کھڑی والے کھڑی بابو حسن ناسیوں والے ناسیوں کھڑی والے یہ دو سو بابو حسن چھاکوناسی پیسلہ بار خاکی بھی اسی کا تھا یہ بھی یہ خاکی کبوتر بھی ان کے ہم نے آپ کو دکھائے یہ کون سے تھے ان کے کھڑی والے یہ کھڑی والے بابو حسن اناسی چھاک پیسلہ بار ان کے گھر کی یہ بریڑ کا کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لیتے ہیں یہ کھڑی والے بابو حسن یہ دیکھیں اس کا خونہ دیکھیں ماشاءاللہ لالا جی اس کی دوں میں آپ مصابان دیکھیں یہ دیکھتے لیٹ آتا ہے یہ بھی لالا جی دیکھا اٹھے ڈی لوگ یہ نہ کہیں کہ اٹھے ڈی نہیں اس کا بھی پنجے دیکھیں آپ یہ گڑی والے یہ گڑی والے بارہ نگو یہ یہ دوستو جاتے جاتے منظور بھائی نے یہ ایک بات کی کہ لالا جی لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ٹیڈی کبوتر نہیں دکھائے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قصور لاہور فیصل آباد سیالکورٹ ان تمام شہروں کو فن کبوتر پروی کے حوالے سے ایک بہت بڑا عزاز اصل ہے ان علاقوں میں لوگوں نے کبوتر سازی بھی کی اپنے نام کی نسلیں بھی ڈیویلپ کی آج آپ نے دیکھا کہ کوئٹا کی سرزمین سے خصوصی طور پر اگر میں بات کروں سیالکورٹی سٹاف کی تو آپ کو بڑی اچھی حالت میں دیکھنے کو ملی تو یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لادا جی لوگوں کو دکھائیں ہمارے پاس ٹیڈی کبوتر بھی ہیں ماشاءاللہ اس کی بھوٹر کو دیکھتے ہیں آپ دیکھاتے ہیں دیکھاتے ہیں اس کی آنگ دیکھتے ہیں آپ اب پر ایک بڑی ہم نسلوں کو بڑی عام ماں اگر ا haftاد مہد شریف صاحب نے اگرکتہ ویلو کیا ان سے انہوں نے کبوتر بنائے بھی آگے اور بڑے اچھی ان کے بڑے ریزلٹیٹ بڑے اچھے انہوں نے پرندے بنائے یہ دوستو منظور بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ عجیب ناصر جمال مہنگل ان کے آٹھ میں جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ان کے پسندیدہ کبوتر ان کے استاد مونٹرم کے بنائے ہوئے یہ بڑا یونیک کلر ہے آپ دیکھیں اس کے گلے کے جو جو ہیں ان میں سرخہ پن بھی ہے جامنوں بھی کلر ہے خاکی پن بھی ہے یہ پیچھے بہت ہی سلم ہو جاتے ہیں سلم ہو گئے ہیں اور وزن آئے ہی نہیں ٹیڑیوں جیسے وزن ہے سلم اس کو منظور بھائی یہ کیا بولتے ہیں آپ یہ ہم نے بنائے ہیں لالہ جی اپنا خود آپ نے بنائے ہیں ماشاءاللہ اس میں کون سی بریڈ کراس کیا آپ نے اس میں چوہوں کا بھی پا رہے ہیں چوہوں کا بھی پا رہے ہیں اپسولہ موتیاں یہ سارے ایک بیسیال گوڑی مکچر ہے یہ یہ اسے پسند ہے بہت پسند ہے انہیں ماشاءاللہ 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 یہ آج کا منظور والا بریڈ آج کے بعد اس کا نام منظور والا بریڈ منظور والا بریڈ تو منظور بھائی آئیں در ادھر آئیں منظور بھائی آجو یار سارے آجو منظور بھائی ادھر آجو تو دوستو میرے خیال میں کافی دیر سے جمعہ کی نماز کے بعد میرا آپ سے وعدہ تھا اور مجھے بڑی قوی امید ہے کہ آج استاد محمد شریف مرہوم آپ گجنہ والا جن کے مطلق میں نے پہلے بھی آپ کو جان کری دی کہ وہ گجنہ والا سے پاکستان بننے سے کافی عرصہ پہلے وہ گجنہ والا سے ان کے عباہ و عزا یا وہ خود یہاں مائی گریٹ کر کے آئے پھر انہوں نے کافی عرصہ عمر کا ایک بڑا عصہ تقریباً چھ سات دائیاں انہوں نے یہاں گزاری تو انہیں کبوتوں کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا اور ان کی تلک داریہ آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے ناموار عرصہ ذاکرام جن کے نام بھی ہم نے آپ کو لیے اور ان کے کبوتر بھی ہم نے آپ کو دکھائے تو میں ایک دفعہ پھر منظور بھائی کا میرے ساتھ تنویر منیر حسین بھائی ہیں ان کے سابزادگان کا آجی ناصر بھائی کا اور خصوصی طور پر آج ہماری بڑی اچھی معاونت کی استاد گلزار اوان نے اور تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ان کے آ جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ کو آئی فلائنگ پیجن کا شوک کروائیں گے اس کے بعد پھر شام ہو جائے گی ہم آپ سے اجازت لیں گے کل کا پھر جو سبق ہے وہ صبح انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کل ہم نے ریسنگ پیجن کا شوک کرنا ہے یا پھر کلات کا بھی ہمارا پروگرام ہے اور میں کلات کے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام دے دوں کہ انہوں نے بڑا پیار کیا ہے آپ دعا کریں میری صحیح ٹھیک لے انشاءاللہ میں اپنا کوشش کروں گا کہ آپ سے کیاوادہ پورا ہو سکے منظور بھائی کوئی دو چار الفاظ لالا جی کی نظر لالا جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ کو ٹیم دیکھ کر یہاں اپنے تشریف لائے ہم لوگ آپ کا گہرے دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو تو ساتھ عبرار احمد خانہ پپلہ اور چودی آصف جن کا تعلق دینہ بٹالہ سے ہے میرا خیال ہے میں نے پوری کوشش کی کہ پردیس میں میرے بیٹھے ان بھائیوں کی تشنگی کچھ تھوڑی سی پوری ہو سکے مگر ان کو یہ بھی میں وضعات کر دوں کہ میں ایک ہفتہ بھی یہاں رہوں صبح سے لے کے شام تک کبوتر دکھاتا رہوں تو میں تھک جاؤں گا کبوتر ختم نہیں ہوں گے تو کچھ چند مقصود بریڈیں ہم نے آپ کو دکھائیں دوستو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئٹا کے اس کلی خیرولہ سے آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے آج ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جاتے جاتے میں منظور بھائی کا اتنا ممنون ہوں کہ میں ان کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لہبیک کہی اور آج کہ وہ چیز جس کو کوئٹا میں رہتے ہوئے لوگوں نے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوئے ہم گجرات سے سفر کر کے یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں یہ عزت بکشی میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا احساسہ بھی ہے میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز بھی ہے میں استمنہ کے ساتھ کہ ان لوگوں کا پیار محبت دل لگی یہ قائم اور دائم رہے اور یہ اپنے سادزہ کرام کی یادیں اسی طرح تازہ کرتے رہیں میں اپنے انی الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ